السلام علیکم سر کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے خیر کریہت ہے الحمدللہ سر آپ کی دعا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر تنویر احمد صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے موٹیویشنل بزنس ٹرینر تو آئیے کیوں نہ ہم آج تنویر صاحب سے زندگی میں کامیابی کا کوئی گر حاصل کر لیں وہ گر جس سے لے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں تو جی سر آج کے لیے کامیابی کی جو ٹپ ہے وہ آپ میں بتانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس کے اوپر چند منٹ اپنی قیمتی ٹائم میں دے دیجئے گا جی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے آپ زندگی میں کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں کوئی جاب کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو پوری امانداری سے کرنا ہوگا آپ کو اپنی ڈیوٹی کو جو پورا آپ کو جو ذمہ داری ملی ہوئی ہے اس کو آپ نے پوری امانداری کے ساتھ کرنا ہوگا کیونکہ قیامت والے دن اس چیز کا بھی سوال کیا جائے گا جو آپ کو کام دیا گیا تھا آپ نے اس کو کتنی امانداری کے ساتھ کی ہے پورا سنسیر ہو کے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا اس سوال کا بھی جواب دینا پڑے گا ہمارے پیارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے بھی آخری خطبے میں یہی بات کیے تھی کہ میں نے اپنا فرض کیا پوری امانداری سے نبا دیا ہے لوگوں گواہ ہو جو میں نے اپنے ذمہ داری کو پوری اچھے طریقے سے نبا دیا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں آپ کو کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں آپ کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو پوری توجہ اور پوری فاکس اور پوری امانداری کے ساتھ کیجئے باقی ریزلٹ جو ہے وہ اللہ پاک پر چھوڑ دیئے انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اس کے نتیجے میں دے گا آپ کو ایک میں سٹوری سناتا ہوں نا یہاں پر یہ ایک واقعہ میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا تو وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا تو وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا وہ لکھتا ہے بک میں کہ میں حافظ قرآن تھا اور میرے ماں با فوت ہو گئے میرا کوئی بائی وین نہیں تھا تو میرے پاس کوئی بڑی ڈگری تو نہیں تھی جاب کرنے کے لیے اور نہ کوئی بہت سارا سرمایہ تھا جس سے میں کوئی کاروبار کر سکوں میرے ماں با اپنے تھوڑے سے پیسے میرے لی چھوڑے تھے تو میں نے سوچا بھی روزگار تھا کوئی نہ کوئی کاروبار کرو لیکن ان پیسوں سے کاروبار نہیں ہو پا رہا تھا تو ایک دن مائنڈ میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ ان پیسوں کو عمرے پہ لگاؤں اور اللہ کے گھر جاؤں اور پیارے محبوب عضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھ کے ہوں وہاں اللہ پاک سے دعا کروں گا اللہ پاک کوئی نہ کوئی روزی کا اسباب بنا دے گا اس کے لئے کہتا میں نے ویزا لگوا ہے ٹکٹ لیا عمرے پہ چلا گیا تو مسجد نبوی کے گیٹ کے بیر 22 نمبر گیٹ ہے اس کے بیر جو کینگ فاد گیٹ ہے اس کے بیر کہتا مجھے نا ایک سونے کا آر ملا وہ آر جیسے ملا تو میں نے اٹھایا تو میں نے سوچا شاید یہ آر اللہ پاک نے مجھے دینا ہے اس لیے مجھے یہاں بلایا گیا لیکن یا وہ جب ہار میں نے اٹھایا تو میرے مائنڈ میں اچانک سے نہیں یار ایسا نہیں کہ اللہ کے گھر بھی آ کے پیارے محبوب کے گھر میں کھڑے ہو گئے بے ایمانی کرنی تھی تو یہ آنے کا فیادہ ہی کیا ہے انانسمنٹ کروانا چاہیے جس کا ہوگا وہ لے جائے گا اگر کوئی نہیں لے کے جاتا تو اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جیسے انانسمنٹ کروائی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے وہاں پہ جو نبینہ تھے انہوں نے آ کے کہا کہ یار میرا ہے میری بیٹی کے لیے میں نے یہاں سے پرچیز کیا واپس جا کے میں نے اس کی شادی کروانی ہے تو پھر ذہن میں آئے کہ یہ نبینے ہیں انہیں کون سا نظر آتا ہے تو یہ ہار مجھے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے لیکن پھر اللہ پاک کی بات یاد آئی نہیں ایسا نہیں پیارے محبوب کے گھر کھڑے ہیں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے میں نے بابی کو ہار اس کا لٹا دیا بابی نے مجھے دھیر سری دعا دی خیر بات یہ ہے کہ عمرہ کمپلیٹ ہوا میں واپس آ گیا چند مہینے پھر گزر گئے مجھے اپنے گھر میں رہتے ہوئے لیکن کوئی جوب کوئی بزنس کوئی سلسلہ نہیں تو ایک دن گھر میں بیٹے بیٹے خیال آیا کہ پیارے نبی کا فرمان ہے جب آپ کو روزی کا کوئی اسباب نہ بڑھ رہا ہو کہیں پہ تو آپ کو چاہیے آپ وہاں سے عجرت کر جو آپ کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ اللہ پاکہ آپ کی روزی کا کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دے گا تو یہ سوچ کے میں نکل پڑا تو یہ سوچ کے نکلا کے چلتا جاتا ہوں رستے میں لوگوں سے ملتا جاؤں گا جہاں کوئی کام مل جائے گا کرلوں گا تو ملتا گیا کوئی کام نہ ملا کرتے کرتے زور ٹائم آخر کار میں ایک گاؤں میں پہنچ گیا تو وہاں نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے نماز پڑی جائے یا نماز ہی کٹھے ہو جائیں گے تو ان سے بات بھی کرلوں گا نماز بھی پڑھ لوں گا اور ان سے بات کرلوں گا کسی کے پاس کو کام ہوتا تو وہ کرلوں گا یہ سوچ کے میں مسجد میں جلا گیا نماز ہی کٹھے ہونا شروع ہوئے نماز کا ٹائم ہوئا تو حافظ قرآن تھا چونکہ گیٹ اپ سے پتہ چل جاتا ہے تو لوگوں نے پوچھا حافظ قرآن ہو میں نے کہا یس انہوں نے پھر آپ امامت کرو مرگوہوں کا امام جو ہے وہ گیا ہوئے کہتے ہیں میں نے امامت کرو یہ نماز کمپلیٹ ہوئی جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کی بھئی کون ہو کہاں سے ہو آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تو کہتے ہیں میں نے بتایا ایسے ایسے کام کی تلاش میں ہوں اگر کسی کے پاس کوئی کام ہو تو وہ مجھے دے دے انہوں نے کہا جی ہماری مسجد میں امام مسجد نہیں ہے ہمیں امام کی ضرورت ہے چونکہ تجھے بھی کام کی ضرورت ہے اور ہمیں امام کی ضرورت ہے تو ایسے گروہ آپ ہمارے ساتھ رکو اور یہاں رو تو میں نے کہا جو میرے فیملی کوئی نہیں ہے کھانے پینے کا انہوں کا کھانا بنا ہوا آپ کو ملے گا اب یہ امانداری کا صلح ملنا شروع ہو گیا کپڑے دھلے ہوئے آپ کو ملیں گے پریس کی ہوئے ملیں گے اور گھر ملے گا رہنے کے لئے گھر بھی مل گیا کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا اور کپڑے کا بندوبست ہو گیا اور ساتھ سیلری بھی آنا شروع ہو گیا امانداری کا صلح اللہ پاک نے دینا شروع کر دیا تو چند مہینے گزر گیا اگر تو چاہے تو تیرا اس سے نکاح کروا دیتے ہیں چونکہ وہ بزرگ تھے وہ سیانے تھے ان کی بات سنکے میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ یہ اس بات کی گرنٹی دیتے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لڑکی امانداری بھی ہے اچھی بھی ہے نیک صیرت ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں میرے نکاح کروا دو نکاح ہو گیا پہلی رات جب میں روم میں جاتا ہوں میں دیکھ کے اران رہ جاتا ہوں کہ وہ ہار جو مجھے مسجد نبوی میں ملا ہوا تھا وہ ہار اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا میں پوچھتا ہوں یار کہاں سے لیا اس نے کہا میرے باپ نے دیا کہتا میں نے اسے کہا کہ آپ کا باپ نبینا تھا کیونکہ عمرے سے آتی اس کا باپ فوت ہو گیا تو میں نے کہا آپ کا باپ نبینا تھا انہوں نے کہا میرے باپ نبینا تھا آپ کو کیسے بتا تو کہتا میں نے اس کو بتایا کہ ایسے یار مجھے مسجد نبوی میں ملا تھا وہ فوراں کھڑی ہوئی اس نے اللہ کے ہاں سجدہ کیا شکر ادا کیا کہ آپ نے میرے باپ کی دعا قبول کی میرے باپ نے وہاں دعا یہ کی تھی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کے لیے ایسا بیٹا مجھے دینا تو بات نتیجہ یہ نکلا کہ ایمانداری کی تو اللہ پاک نے وہ ہار دیا ہار کے ساتھ اسے ایک اچھا شریک حیات دیا ساتھ اچھا گھر دیا اچھی جاب دی اچھا کام دیا اپنے گھر کی دوٹی گھر کی لگا دی تو مطلب جب آپ ایمانداری سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا صلح اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں یہ وہ صلح بہت کمال کا صلح ہوتا ہے اس لیے محنت کریں ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کریں آپ ایمانداری سے کریں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے گئے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ جی تو آج سر سے بہت کچھ شکھنے کو ملا تو یہ ایمانداری کے بارے میں پاک صلح نے فرمایا ہے کہ جو ایماندار ہے وہی کامیاب ہے تو ہم بڑے بڑے جو آؤتھرزان کو ہم پڑھتے ہیں بل گیٹس کو ہم پڑھتے ہیں اور بہت سارے بڑے جو آؤتھرزان جنہوں نے بوکس لکھی ہیں نا کامیابی کے اوپر تو حالانکہ وہی باتیں ساری ہیں جو کہ ہماری سلامی ثقافت روایات کا ایسا اور ہمارے پاہرین پاک صلح نے ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا تو سار نے جو بات بتائی اس کی اوپر ہم انشاءاللہ سب مل کے عمل کریں گے اور مزید بھی سار سے اچھی اور اسی طرح اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے تاکہ ہم بھی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اللہ حافظ